تو پھر کیا بات ہے؟ الحمدل اہلی والصلاة علی اہل ہا اما بات اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ خیر رحمار الرحیم قل لا اصلکم علیہ اجراً اللہ المودہ تفل قربہ قالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسینہ مصبال خدا وصفینت النجا ان اللہ کم ملاؤ اکتہو یسلونہ علی النبی یا ایو اللہ زین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ اکوری درود پڑھو اپنے نبی تے سارے گاج کے درود پڑھو جیدہ مو نہیں کھل دا کو سونو بھیر ہو دے لاکے جے رسول تے ہو دیال تے درود پڑھو جیڑا دیل کردہ ہوئی پڑھو وابیانہ ہی پڑھ لہو پڑھو صحیح کوئی کل میرے محبوب کہہ دے صرف پندرہ منٹ مشکل نہیں آج دا موضوع میرا اے کہ سید مکیوں چل کے کربلا کے میں پہنچے یہ کسے پڑھے آوے تھے دس ہی میں جتے میں چھڑنا جنا مولوی کو نہ ماں آوے نا سیبا سے انہوں کی ایدو اگے تو پڑھ ہاں منزلہ پڑھنیاں نے ماجی سیدے سفر دیاں لیکن کو دو چار منٹ پہلے کل سونیاں توں کہہ دے بولو 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 سونیاں توں کہہ دے لا آسا لوکو مالیہ اجرن ایڈام کلمہ پڑھا ہے نا میں نو پیسے نہیں دے چاہی دے خیرات نہیں چاہی دی اللہ المواددہ تا فیل قربا جے دین تے ہی جڑ گیا ہوتے پھر میرے حسن نل پیار کرو حسین نل پیار کرو جیدے ہاتھ نہیں چوک دے یا قبر ویچ بھی تھا لے ہی رہے نا نبی ساری زندگی دیتا ہے نماز دیتی روزہ دیتا حج دیتا زکاة دیتی تین تین اسلام دیتا ماں باپ دا عدو دیتا منگیا نہیں جے عالمین دے نبی نے منگیا تے حسین دا پیار منگیا آم مالوی اپنے بیڑے کھول کے بیخ جے آئی تے حسین ہے وے تے نماز پڑ جائے سی نئی جائی پڑی بولو بولو جائی نہ پڑی نماز ٹھہرو میں لگا نماز پڑ میرا التیان کرنے بس پندرہ وی منٹ اکھے شروع اللہم صلی اللہ محمد سننا گارن بولنا نہیں بیچے اللہم صلی اللہ محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعلا عالی عبراہیم مدرود صحیح پڑے ہیں ایک اور پھر گوھر کرو اللہم صلی اللہ محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعلا عالی عبراہیم صحیح پڑے ہیں اچھی بولو نہیں تے درود غلط ہے تے نماز ہو گئی ہے نہیں میں آل چھڑ دیتی ہے اوہ وعلا عالی ہی نہ کہو تے ملہ نماز نہیں ہوں دی تے آلی حسین حسین تے درود تو بغیر تیری نماز نہیں ہوں دیوہ تیریاں تبلیغہ ہو جانگی ہیں بولنا کہا جی کہی خدا جی قسمیں ہوں تے اثراتی نہیں رہ گی بڑھا بندہ پتا نہیں کڑے لے پھوک نکل جانگی ہے میں تے دلی ہے چھے سیکھ نہ چایا نہیں جا کے انڈیا ہے چھے یہ اوہ دا کرو میں تین سال ہو گئے میں انہوں بغداد پڑھ دیا تے عرب پڑھ دیا اے ہون لبنان جا رہے ہیں بیروت لبنان اراک شام اور بیروت یہ اوہ دا کرو میں علم سنیا کرو بریلویت وڑا بیڑا کرک ہو گیا صرف سورات ٹولے سن کے نبی نے منگی یہ آل دی محبت صحابہ نے پوچھیا ہم کملی والیہ کون نے جنا دا پیار پہ مگ دے میں نہیں پتا میں نہیں پتا تو سنے آنے اے کون نے جنا دا پیار پہ مگ دے نبی نے کہا وفاتیمہ تو وابناکوما ایک علیہ ایک میری تیہی فاتمہ ہی تے جوڑی پتران دیا جنا دیا تھلے نے کبرج بھی تھلے ہی رہے ہیں اے کسا نہیں اے کسا نہیں ایک علیہ ایک فاتمہ اینا دا پیار مبادتی بولے نہیں دوسری تقریر ہے یہ جنہی میں دس منٹ پہ ہی لانا کرنی ہے پھر تو سوراں تے شیر تے یہ وہی ہونا ہے اے سان اینا دا پیار مبادتی میں سال لگا ایک دین اے میں ان سٹیئی تے بیٹھا ایک بندہ اٹھے تو اوک کوئی شاہ جی اسی چولی لیا کہ اس مجمیچ پھیریے تو اڈلی پیسے کٹھے کریے تے میں کمان نہیں جنہی میں نصدے آئے میں آپ پہ ادھنا نہیں بڑھنا آگا اے مینے تو بات اسے کا مولوی صدو انڈیا ہی چھو تے کار تے انہوں لہروں لے کے آوو تے ایتھی آگے دوسٹے ہی تب بھی تو کب بھی میری خدمت کر لی چولی پھیرو تے کہو کہ پھر نکے منگیا نہیں تے انہوں ایک سوال لگا ہم پوچھاں تے مولویاں تو پوچھئیے وڈے منگیا ہے چکر کیے سوال لکھ نبیاں نے عجر نہیں منگیا وما اسالکم علیخ من عجرین ان عجریا اللہ رب العالمین سوال لکھ نبیاں کیا سانو عجر نہیں چاہیدہ اللہ دے گا محمد منگیا ہے نکیہ نہیں منگیا وڈہ منگ دے پیا میں قرآن مولوی نے پوچھئی کیوں سوال تے ہیں نہیں سوال لینوں نے پوچھئی پھر نکیہ نول احسنم نہیں منگیا لوت نے نہیں منگیا سالے نے نہیں منگیا تے شویب نے نہیں منگیا چون نبیاں دا قرآن صدی کرے انہوں نے کہا وما اسالکم علیہ من عجرین لے جاؤ سانو عدیرم دنار نہیں چاہیدہ عجر نہیں چاہیدہ اللہ دا عرب العالمین سانو اے دا عجر عالمین اندار رب دائے گا میرا نبیاں دا دیو اے مجمن میں پوچھا ڈیاں اے ہی نکتہ ہی تھی میں چیک کرنا ہے پھر تو سن دیا تو پھر اس تو بعد سنان لے پاس سے نکل جام آگے پھر سمجھ چھوٹے نبیاں منگیا مجمن بولے چھوٹیاں منگیا نہیں تے جڑا نبیاں دا نبی او آن دا بولو دیو سوال پیدا ہندے پھر نکیہ کیوں نہیں منگیا تے وڈے کیوں منگیا ایک اوری فیر کمان نکیہ کیوں نہیں منگیا تے وڈے یہاں جہ تری سمجھ آگئی تو اٹھ کے داد دے گا مجمن سکول اچھ بچا داخل کلا دیئے تے جڑے کام چور ہوں دے لینا وہ کام کروں کر کے نہیں آئے ہوں دے تے ماسٹر دو سوئی دنی پی تفریج ہوں دیئے اس کاملی پی بیع کے کام کر لگو تے جنہ تفریج بھی نہیں کرنا وہ گنیرییاں انہی بزاروں لے لیندہ ہے تے جی تے ماسٹر بیٹھا گے انہوں کہے گا سار جی گنیری چوب ہو گئے وہ تا مطلب ہے جے انہیں ایک چوب لی تے لیتر نہیں مار دا جے تیری سمجھ گل آگئی تے کھلو کے داد دیں گا انہوں پتہ ہے پی جے سار نے دو گنیرییاں لے لیا تے کام میں نہیں کیتا انہیں تفریج تو بات جو اچھا کیتا تے میں انہوں کم کم گنیرییاں کھا کے میں انہوں کھلے مارن لگا نہیں آگ قیامت والے دن پہلے نبیان عجر سلی نہیں منگیا اگر لے لیا تے قیامت انہوں امت ہتھی پہ گئی لیا سہی بکشا افسوس ہے میں انہوں افسوس ہے تیرے سنن تے افسوس ہے سوال لکھ نبی ڈر گئے پی جے ناکلو کو جے لے لیا اے تے قیامت انہوں کہن گے اہم اوٹھے لیا سہی اگے ہو بکشا تے بکشان دا تائی تے حسین دے نانے دے سیرتے جنہوں سمجھ آگئی ہو تے ہاتھ کھڑے کر کے سمان لگو جی بہ بیانا نعرہ نہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جنہا حلالی اندہ ثبوت دیو نعرہ ہے حیدری بہ سمجھ آگئی پہلے نبیاں یہ سلینی لیا پی ایک قیامت آلے دن بندے عثیب ہیں انگے کہ بکشا تے بکشان دا شوبہ اے حسین دے نانے دے سر دے تاجے میرے نبی نے کہا دے آئے اگر میں عجرے رسالتی جے پیسے منگا تے امیر دے نکل جانگے گریب رہ جانگے میں اوہ لنگن منگنے جو غریب بھی دے لوے امیر بھی دے لوے بس میرے علی نال پیار کرو میری فاطمہ نال عدب کرو میرے حسن نال پیار کرو میرے حسین نال پیار کرو اے ہی مبدت قرآن دی قسم سوائے کے مور کا تو لے آلے نبیان تے مولویان نے دوا لے نہیں دے نہیں سوائے کے مور کا ابن عجر مکی کہیں دا ہے بندے پول سلطلانگ جانگے عمل تولے جانگے اینج آنج کے میں حوالہ لگنا دیں تے کھلو کے داد دیں جوئے اینج آنج کر کے جنت بوئے تے آنگے اگر گیٹ کھل ہے قرآن او بے کے مولویری آنج کر آیا جی اینج ایک دروازے رکھتے میں تے اندر چلے آ جانا ہے تے دو باڈی کٹ کہن کہ واقفو ہم جے کو حافظے تے انہم مسئولون رکھو او کہن کسی ٹیسٹ دے آئے آدھ ایک جاندی رسید ایسی پول لنگ ہے اب ایک عمل تول گئے انہیں کس سکولے پڑھ دا رہے ہیں اگر آہو اتھے ہندہ ہندہ سینا کوئی سے پانچ سوال حال کریں لیکن پہلا لازمی ہے آج چار کر رہے ہیں اوئے پول لنگ ہے عمل تول گئے نہیں پول صلاة تو ہوئے ہیں کوسر دیو دارے تو ہوئے ہیں آجیں لازمی اٹھیں ہوئے سوال ریند ہے اوہ پچھنگے کی ابن عجر مکی لکھ دے اوہ کہنگے گر سنے ایڈنا ہم مسئولون انولایت علی بن ابی طال و محبت الحسین اوئے اے بیڈے کھول اسی الٹرا ساؤنڈ کر کے ویکھئے ایتھے علید حسین پہ آ رہی ہوئے اسے لیے اللہ حضرت نے کیا سی آج لے ان کی بلا بولو ہے سننی آج لے آج مدد مانگونس کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا پس میں نو انعام پڑھنے نہیں اس تو بعد منظر آلے پاس سے شروع ہو جانا ہے جے اے نا دا پیار کریے تے ملے گا کی 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 بس پانچ منٹ برداشت کر لے تینمہ اور نو انعام دسہاں حسین مل پیار کرنے ایک پر یاد کھڑے کر کے سبان اللہ کیا اللہ جی پہلا انعام لگا پڑھن اللہ ومماتا اللہ خب آلے محمد تفسیر کا شافق ذمک شریدی تفسیر روح البیان اسماعیل حقی دی دو تفسیر کبیر رازی دی تین تفسیر روح المانی محمود الوسی دی چار جو میں تفسیریں گندہ رہا دن چڑھ جائے گا اونا چھ لکھنے نو انعام پہلا مماتا اللہ خب آلے محمد ماتا شہیدہ میرے نبی نے کیا مرے منجی اتے بخار نہ حسین دا پیار لے کے مرے تے شہید ہو کے مرے نہیں میں نے مزا نہیں آیا تیری تیری دادہ مزا نہیں آیا جے حسین دا پیار لے کے مرے تے پھر شہید مرے اے پہلا آئی نام ماتا ماتا تائیبا اوہ کڈا گناہ گار کیوں نہ ہوئے کڈا گناہ گار کیوں نہ یا رسول اللہ پھر فرمایا جام ملک الموتہ کے سنگیت نو رکھے گا پہلا رب انہوں کہے گا توبہ کر لیا ہوئے حسین پیار کر دا رہے دو جائی نام دنیا ہی چھو توبہ کر کے جائے گا گندہ جی نونیم کنے پڑے نے اللہ ومم ماتا اللہ خبے آل محمد ماتا مغفور اللہ اور قیامت والے دن باقی تے ہی صاحب کتاب کر کے جان گے نا جڑا حسین ہی بندہ ہوئے پیار کرنا لے وہ ملک الموتہ رب کہے گا جی دی جان پہلا بادت کٹی پہلا انہوں جنتی رسید دے دے جی دی بوتھی بنی ہوئے سجے کھا بے مول بھی دی بیکھی سمجھی مونکری کنے والے ہو گیا جی تین چوتھا علاوہ مماتا اللہ خبے آل محمد بجلدی جلدی ختم کر لگا اس منزل مشکل میں جیڑا آل محمدہ پیار لے کے مر گیا ماتا مومنان مستقبل آل ایمان آئی کامل ایمان دنیا چا لے کے جائے گا کنے ہو گیا جی اگلیں پنجان دن میں کل لی پانی ہیں تے سواد لے میں پنجان لگا پن اور تو منزلان یہ اکھیاں جدو ملکل مہ نو رکھتے ہیں نا تاؤں تے تے نبی نے کہا انہی تکلیف ہون دی یہ مل مل دا کپڑا پایا نا کنڈیاں تے تے جدو کھیچی گئے تے وہ لیر لیر ہو جاندہ ہے اینی لیکن جڑا حسینی ہو گئے میں نہیں پتا علاوہ مماتا اللہ اوہ کجکے وابیان جبیان کرے آجے علاوہ مماتا اللہ خبے آل محمد بشارو ملک الموت بیل جنہ سم منکرم و نقیر پہلا ملکل موت کہیں دے آؤ تیرا جنہ دا کھوٹھائی خوش ہو جا پھر قبر و جب منکر نقیر کہیں دے درنا تو جنہ دیئے ٹولیاں دی فرمیش نہ کریا کرو مولمینو کیا کرے پیسے لینی تے تیار کر کے آئیے لے مصرازانو اگلا انام لگا دستان خدا دی قسم میں میں بھی اٹھانگا دے مجمع بھی اٹھے گا تی اووے کمی دی تی اووے چودری خان دی تی اووے کسی منیسٹر دی تی اووے وزیر آزم دی گریب دی اووے تاں امیر دی اووے تاں جدوں دی شادی کریے گریب کاریچ کین دا کڑیین آکے بہت دا شدہ بھال ہے تے امیر پارلر اچھ لیا جاندے اے دہیں دولے دے کار پہ جنتوں پہلے اٹھیں خدا دی کسی دو اڈا ہی نامی کوئی نہیں جنہا میں لگاں پڑھنا جدوں بچی دی شادی کریے پہلانا دا میک اپ کری دا تیار کر دینے ماں پہ لیں گے پاد پتہ نہیں کی کی کر دینے پارلر تے تے پھر آن دینے لیتی یہ ہون تیار ہو کہ دے دولے دے کار جا جان کیامت آئے گی اٹھے آج یہ میں بیرنا پہ کیڑا کڑا چے پھیلا کے بیٹھا ہے جملہ یہ نہ وڑا ہے فرمایا اللہ وممات اللہ خبہ آل محمد یوزفو الالجنت کما تزفو الاروسو الالبیت سوجیہ اللہ فرمایا گا جبریل خبردار یہ ایک جتھے جتھے کوئی حسینی ودہ ہے پہلے میک اپ کر جمیں دولا نجان دیئے دولا دے کار پھر سجا کے جنت لے نعرہ تکبیر نعرہ رسارت نعرہ حیدری نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین نعرہ حیدری علمائے سنن علمائے سنن اوہ پروردگار آلم دے نبی نے ادھا درہ گلہ کھول چاہت والے تینے میں کی تینے ان سوازی نے اندھا جنہ چلوں دے سورلا ہو جی کے نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے حسین نل پیار کرے گا اوہ کیامد والے دن اللہ فرماے گا پہلا میں کب کرو پہلا انہوں جنتی جوڑا پیناؤ انہوں سجاؤ اوہ جمیں دولا جمیں گمار اپنے دولا دے گھوڑ دے گھر جان دیئے سجاؤ کے جنت لے جو ہو اے میرے نبی دی آل نل پیار کرنو آلا آگے کنے ہو گئے لوگ بولے نہیں آلا شاپ باش ایس پاسل بولو چھے ستمائی نام دستان علاوہ ممات اللہ حبے آل محمد فوتے آلہ ہو فی قبرئی باب آنے علال جنہ میں نہیں پتا بھی تو نعرہ لیں گا کہ لمحہ پہ جانگا جدوں پیار کرنو آل رسول اللہ اوہ کبری جن جاندہ ہے منکر نکیر اے تمہیں آن دینے اے آکے جاؤنو بیندینے اوہ دے متھے تے لکھے آن دا حسین اوہ سمائی دن دے نبی دی آل نل پیار کرنو آل ہے اوہ آن دا ہے اوہ یک کھا کھول سیر والے پاسے بے چاپین دا ہے ایک دروازہ جنت والا سیرالے پاسے نکیر کے اندازہ رہا پیرالے پاسے بے ایک دروازہ پیرال اوہ سرانے بھی جنت دی باری پماندی بھی جنت دی باری مولوین کا ٹولینی علم سنہ ایک بوہ جنت دا سیرالے پاسے آئے ہاں بولوے ایک جنت دا دروازہ پیرا آلے پاسے اچھا جڑے بابا فرید گیا وہاں کھڑے کرو شاباش جڑے پیران دے درباران دے جاندے ہو اچھا انہوں کی آن دینے زوار جڑا یعنی کسے بزرگ دیاستانے تے سلام کرنے جاندہ ہے انہوں آن دینے زوارے زواری کرنے چلیا کتھے پاک پتن شریف کتھے چلیا تونسا شریف ایک کتھے چلیا ملتان شریف ایک کتھے چلیا داتا دربار سمجھ آگئی جان حسینی دنیا ہے جو جاندہ ہے مقدر ویخا اپنے علی دے پترانا پیار گران دے میرا نبی فرمان دے لاوہ مموت اللہ خب آلے محمد چال اللہ خو مزا کبراو مزارہ ملائک تر رحمہ اللہ دی کبرنو زیارت کا بنا دن دے رامت والے فریسیانو گئن دے جاندے رہو آن دے رہو وہے حسینی دی کبر دی زیارت کر دے رہو نعرہِ حیدری نعرہِ پتر سبا لک نعرہِ حیدری ایک انہیں ہو گیا آٹھ تے ہونکے یہاں لمیاں پہ جانے ہیں نامہ سنکے تے کئی کھڑکے تے خوش ہو جانگے اللہ ومم ماتا لا خب آلے محمد ماتا لا سننا والجمع میرے نبی نے کہا جڑا میرے حسینل پیار کر کے دنیا ہی جو جائے گا وہ سننی بن کے مرے گا کوئی لطف آیا گا نہیں آیا ایک مددی ڈیوٹی لگ گئی اراکچ بطور صفیر بطور صفیر وہ دو سال اراکچ رہا جو دوں واپس آیا نا مڑ کے اراکچوں تے او دے یار انہوں پوچھنے لگے ہوئے توں اراکچ رہے ہیں حسینل دی کبرتے گیا سایں سونتے لیا یا مولا حسینل دی کبرتے گیا سایں انہیں کے پائی میں دو منے کربلا رہا تے او تھے ڈرسی کرفیو لگا سی جائش دا توں اندرسان بار نہ نکلے آجے ایک دن میری بیوی کہل گی مرے ہیں دالاں کھا کھا کے مر گئے تے انہوں کوئی نہیں مار دن دا جا گوشت لیا تے گوشت مل دا سی حسینل دے روزے دے سامنے پٹا سی کھزائی دا یہ تری غلص سمجھ آگی تے میرے آن دا مل پہ جائے گا وہ سفیر اندر میں کپڑے سادھا پا لیا تے مو لکا لیا میں آکے کھسائی نو کیا دو کلو گوشت دے رہے انہیں منو پچھان لیا میں کیا پنیار پی انام بھی لیا تے گوشت دے انہیں کیا صاحب جی تو انہوں سپیشل گوشت دے لگا سنی ہوئے انہیں گوشت تول دی تا جا میں چوکے لگا نا ٹورن تے میرے دل کیا کیا لیک دی لانتی اے نبی دے پتر دا روزہ سامنے آتے تے تُو سلام تو بغیر ہی ٹور جائیں گا چاہت والے آن دا میں این جی چکیا اور شاپر تے صدہ مولا دی ذریع تے پڑ گیا نالا جاتھلا کیا بھی قدوں اے مسیبتان ٹلنگیا تُو رسول دیا پترہ دعا مانگ کے تے مکارہ آگیا بیوین کا ہری اپ پریشر کو کرے پا گوشت تے جلدی جلدی یہ نکال میں پوکھ بڑی لگی انہیں کہا دو کلو تے نہیں آپا دو مان کھانا چلو میں فریجچ رکھ دی ہوں ایک کلو پکانی ہوں انہیں ایک کلو پایا میری گال دی سمجھ آؤں دی انہیں ایک کلو پایا پریشر کو کر دی جو دو انہیں کی تینا ٹین تے میں مو سوار کے بیہ گیا پی گال گیا کڑ دھبار یہ کڑ دیا تے گوشت کچھا انہیں کیا بڑی پیڑ دا لیں میں کھان نہیں گوشت ہی انہیں کیا بھی بکرید ہے انہیں کیا پھر لاکو کر دے پھر پندرہ کمینتوں بعد ٹین ہوئی میں کھان کھول ہوئے میں پھر مو سوار کے بیہ گیا وہ گوشت اگنہ لوگی کچھا جانتری جی واری ٹین ہوئی نا تے گوشت کچھا میں کھان بھی مرنا تے ایک کھو دے نہیں پاو شاپریچ یا میں ہے نہیں تے یا کسائی ہے نہیں یا میں ہے نہیں یا کسائی ہے نہیں گوشت ویچ پالیا میں آگیا دے میں کھانا یو ایڈیٹ او بے وکوف اے منو بڑی پیڑ دا گوشت دیتے ہی انہیں کہا سر جی اہون میرا کاکا کرو پکوا کے لئے ہے تے اے بے کھو پی آجے تے انہیں کہا چوٹ بول دے منو تو ہور دیتا ہے نا نا اجے حسنہ نہیں منو ہور دیتا ہی تے اے جڑا تو آپ پکوا ہے اے صحیح ہے انہیں کہا اللہ دی قسمیں ایک کو بکرا کیتا ہے میں تے اسے دے گوشتے اے دو میں اسی اے دو میں لڑدیاں پہ تے ایک بابا آیا اوہ کہ اندھا لڑدے ہو پہ اوہ بھی حسیندے روزے دے لڑدے ہو پہ اوہ بھی حسیندے روزے دے میں کہا اس انہیں کہے پٹھے انہیں پنیار پی زیادہ دیکھ گیا انہیں میں انہوں بڑی پیڑ دا گوشت دیتا ہے اوہ اندھا بابا جی قسم قرآن دی ایک کوئی بکرا کیتا ہے تے آپ ایک میرے کو اے دن آلی میں لاتدہ لا کے دیتا ہے اوہ بابا اندھا ہے ہون جے تو سمجھے نانا تے میں کہاں گا سارے جاہلی بیٹھے سان تے جے سمجھ گئے ہوں تے من اوہ دا ریوارڈ ملنا چاہیے دے اوہ نے کہا میں فیصلہ کروں اوہ اندھا بابا کار اوہ اندھا گوشت لے کی صدہ کاری گیا سائے جڑے سمجھ گیا نے میرے لو باب جڑے میرے ستاڑیاں نہ سلام باب جڑے سمجھ گیا میں اندھا جی نہیں میں حسین دے روزے تے گیا سا انہیں کہا جاہل چلا جا انہوں تے دو دکھ دیا کنی کال سکتی تیرا کو نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہ نعرہ نمارے انہوں نعرہ نمارے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بولا بولا لال کل اندر مست علی اے یہ جشن اے یہ جشن اے تے ہو گیا اے تے ہو گیا عجر ہون جنہ نو پیار نہیں اونہ نو کی لبے گا جنہ دے دلنہ جو پیار نہیں بھر مک چلی مشکل مرے جو نکل چلے ہمیں علاوہ ممات اللہ بغزِ آلِ محمد یار میں گل لگا کر میرے نمینو بے خو خدا دا واسطہ تکریر اے ہی پندرہ میڑ دے پھر تے میں منزلہ پڑھنے یا نے جنہ دے دلانچ آلِ رسول دا بغز ہے بغز بغز ہے جا یوم القیامہ جدو قیامت دے دن قبر چوٹ کے ورنگے مدانِ حشر مکتوباً علاوہ جبی نہای سمیں رحمت اللہ اونا دیا دعا اکھاں دے درمیان تھی لکھیا ہوئے گا رب دی رحمت و میوس آگیا جے بولے نہیں جے اے مولا علی کاربیٹھے نے جے حضرت بلال آگئے سونوے سون نکتے دو آگئے فرمایا بلال چل ذرا بزار چلیے ایک ور یار لطف لیا کے سمان لگا ہے ہون علی تے بلال دوں میں ٹور پہ آگئے پتیاں دی ریڑی ہے پتہ نہیں کیوں پتی سمجھ نہیں دیں گے اوہ کھربوزیں اوہ کھکھڑیاں اے دی علی نے فرمایا دو کھربوزیں اے دے کو لوگ خرید لیا جاگیوں تیرے واسے نصیحتی حضرت بلال نے دو کھربوزیں لیا چل کر چلیے بلال نے چکے نے علی آگئے گیا موالی پچھے پچھے کارا گیا میرے مولا نے فرمایا بلال ایک کھربوزیں نو چھوڑی پھیر جاں اینج چھوڑی پھیری سنا انہیں کہا مولا بڑا مٹھ ہے فرمایا ادھا توں کھا تے ادھا میں کھانا دو جے نو پھیر جاں دوسرے نو پھیری کہیں دا مولا کھوڑا جے فرمایا سوٹ دے بلال اے دس اے مٹھا کے ہوئے ہیں تے اے کھوڑا کیوں ہیں اے بول کے کہیں دا سرکار میں کوئی علی ہیں اے مٹھا کے ہوئے ہیں ایک اور ایڈی دکھر موزے لیا دینے اے کھوڑا کیوں جاگو ہے دو آلے ہو کیوں کھوڑا ہے جی میں انہوں کی پتا ہے فرمایا عالم سارے چھ رابنے جنہیں پھالوہینے انہوں تے میرا تے میری اولادہ پیار پیش کیتا جنہ پھلا من لیاو مٹھے ہو گئے اے تمہانا بنی ہوئے اے تمہانا بنی ہوئے مٹھا بانوئے ندہ پیار لیاکھے ایک گل ہور تے مشکل مر اللہ مک گیا مولا کہنات بیٹھے نے تے بندہ آ گیا اور اے توفہ دے چلیا جی اے سال دا تے نو اے دا انام توں دے نا جے تیری سمجھ آ جائے تے تیرے واسطے اور ایس مجمیلی اے دو وڈا توفہ ہے ہی کوئی نہیں اونا علی توفہ ہے جنہ مرنے تے جنہ جی ٹکٹ جے بیٹھے بھی قیامت تک زندہ رہنا اونا علی نہیں مرنہ علی توفہ علی بیٹھے نے کی بلا تے آدھ بھی آ گیا او نے کیا مولا ایک سوال پوچھنا فرمایا جو دل کر دے پوچھ میں علی ہاں خدا دے واسطے لوگ کو اے بہت بڑا گفٹ لگا جی دیں میں علی او نے کہا جی اللہ نے انسان اڈا سونا بنایا فرمایا تے انہوں کو شکے وہ اندازہ ظہور نہیں فرمایا اڈا سونا بنا کے جو مرد ہیں تے کبر چنپید ہے تنہ دنہ تو بعد کبر کھولو تے کیڑے کھا جان دیں کیا کیڑیاں نے کھان لی بنایا سو نہیں نہیں تے انہوں سوال ہی سمجھ نہیں آیا تے انہوں سوال سمجھ ویچھ نہیں آیا وگرنا تو داد دیندہ کاش ہے میں لاہور پڑھ دا پھر سمجھ مولا اے ڈا سونا بندہ جدو مر جاندہ ہے مینے تو بعد کبر کھولو تے لاش کھل رہی ہے کیڑے چال رہنے بیچھ ہڈیاں نہیں اے کیڑیاں دے کھان لی بنایا سو علی نے انجوے کے فرمایا نہیں انج میں تے انہوں توفہ نہیں دیندہ جو میں تے سڑے مونال بولے ہے ایک ویچھو کھڑاو کے نعرہ ادریل ہے میں دلیل دے آئے دی جے مزا آوے تے داد دے نہیں تے ٹولے دے میں نو آن دے نہیں انہیں کیا مولا اے کبرچ جا کے مینے تو بعد کبر پوٹیے دے بندہ گیا پر نہیں کچھ نہیں ہوں تھا اے کھل رہی ہے ہڈیاں تھا کوندھیاں نے اے کیڑے کھان دے نے علی نے کیا نہیں فرما لگے بے جاتے نو میں سمجھانا جے توں کیڑے آتوں بچنا چاندہ تو آڈی چو جڑا جڑا بچنا چاندہ آتھ کھڑا کرے جی دا دے لے کے کبرچ جائیے تے مٹی کھائے نا ہے نا جی تے نو دا چھو دودہ سے نہیں تے جڑا مولوی سنانا کو آبی انہوں پوچھیں گور سن علی نے کیا سن کیت پی گیا میسر اچ یوسف علیہ السلام کلو آئی قوم آپ نے کہا سات سال مین نیجے پینا انہا کیا مارے گا سی تے ایک کنکنو تے لگ جائیں تا کیڑا انہا علی نے جواب دیتا ہے قرآن ہی چھو جی سمجھ آگی تا پورا پنڈال کھلو کے دات دے گا ایک کنکنو تے لگ جائیں تا کون ہے کیڑا تے سات سال ہی چھتے مارے گئے قرآن کی اندہ فازہ روح ہو فی سم بولے ہی فرمایا سور جوسف فرمایا دانے جڑے نا انہا نو سٹیاں دے وے جرین دیو جننے کھانے انہیں کڑ لو سات تے کپا سے سات ہزار سالوی کیڑا لگ دا نہیں اجے نہیں سمجھا سنبل آن دے نے سٹے نو عربی چاندے نے سنبل پنجابی چاندے نے سٹا فرمایا سٹیاں جرین دیو جننے کھانے نوں نے کڑ لے باقی بیچے یہ تے سات سال ہے سات ہزار سال بھی لگ جائے تے کیڑا لگ دا نہیں آت دانے کیڑیاں تو بچانے نے تے سنبل چھ رین دیو علی نے کیا اگر چاندے تے نکی بردے کیڑے نہ کھان تے آلے رسول دے پیار دے سنبل چھ مڑ جا نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے حیدری 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 تراب ہو بیتے تراب کھائے بس تُسھی سننا لیے انہیں کو جو آو میں دیں دسا میرے مولا حسین مکہ دو جلیں پہلے مولوینو یہ پوچھی پی منزلان دے نا سنا شیر یاد کرنے سوکھیں میں لگا پہلی منزل پندیدانا ازا تے ارک انہوں حسین شروع کیتا تے منزلان شروع کیتا انشادت جاتا ہے ہمینی میں لبنا تے جے تیری سمجھ آ گیا تے سال پورا یاد رکھیں گا ذات ارک منزل دنا کیے ذات ارک بولو جو پکر گیا جہاں ذات ارکائی میرے مولا نے فرمایا او ایک رستہ جاندے کو فیال تے میرے ساتھیوں ایتھے رات پینا لی اثر دا ٹائی میں خیمے لالو صبح چلانگے چاک دے رہا جے دو آلیو جہاں خیمے لگ گئے حسین بے گئے نے ان فکرہ بڑا مشکل لگا پڑھنا اپنے حجرے چھے اپنے تنبوے چھے قرآن رکھے آئے گود میں چھے یا اللہ میرا فکرہ سمجھ جانہون قرآن قرآن دی تلاوت لگ پیا کرنا اپنے حجرے چھے اپنے حجرے چھے اپنے حجرے چھے قرآن قرآن دی تلاوت لگ پیا کرنا میرے مولا قرآن پہ پڑھ دیں گازی عباس پار دروازے تے تلوار لے کے کھڑے ہو جو تھا گیا تو بس چاکروں حسین قرآن پہ پڑھ دیں دروازے تے گازی عباس تلوار لے کے پیرا پڑھ دیں گے ایک بڑھڑی مائیے سو سال دی پتروں دا جوانے اے کوڑے تے چڑیے تے حج دے دن میں ان وہاں دیئے وہ چھتی پجاہوے کوڑا چھتی ہے کدھرے حج نکلنا چاہے وہ جلدی کاروے میری زندگی دیا دوہ سرطانے کہنیا میری زندگی دے دوہ سرطانے اوہ پوچھ دے اممہ کیڑے کیڑے اے بول کے کہیں دیئے پہلا آرمون میں زندگی وے آخری حاج کرنا چاہنیا جہاں حاج کر لما وہ منو مدینے لے جائی میں ایک باری اپنے مرشد حسین دے پیر چمنا چاہنیا میں تے جی پہلی منزل پڑی تو ہی تھاکی گیا میں بیان دیئے وے تیز کار گھوڑا تاکہ جلدی مکہ پہنچیے میں حاج کرنا منو مدینے لے جی میں اپنے مرشد حسین سلام کرنا چاہنیا او دے پیر چم وہاں بے چاہت والے اے ون سان میں پیار کرنا چاہنیا اپنے مرشد دے پیر چمنا چاہنیا اے ان دوڑا اندہا پہا کوڑا جاؤں سہین دے خیمیاں دے قریب ادا کوڑا آیا مائیاں دیئے رکی وے روک وے روک وہاں دا بے بے کدیان دیئے پجا کدیان یہ روک انہیں کیا وے روک کوڑا تھلے بٹھا منو اینا خیمیاں جو محمد دی خشبوہ اجو تے میں منزل شروع کی تیت میں انتے انہیں یاد نہیں ہوئے مینو اینا خیمیاں ہاں آیا ہاں اسے ابھی آ چینا تے رسول دی خشبوہ دی مہچان وہ کہیں دی مینو اینا خیمیاں میرے نبی دی خشبوہ دی چاہ پتا کر ایک خیمیاں کی دے انہیں داچی یا کوڑا بٹھا ہے سمجھا رہی ہے مائی بیٹھی ہے اگر غازی عباس تلوار لے کر لے اس کو رکھوئے کدھر جانے ہی ہے اوہ پوچھ دے اس خیمے بیچے کون ہے آئیو میرا ربا میں کتے پڑ رہے ہیں اگو میں یہ تھے نہیں ہوں دا اس خیمے بیچے کون ہے غازی عباس کے اندر ایک منٹ کھلو جا میں وضو کر لوں میں تے پڑ گیا جو پڑنا سا اوہ پوچھ دے اس خیمے کون ہے اے بول کے کہیں دے تھہر جائے کلم ہے میں وضو کر لوں وضو کر کے کہیں دے ہن پوچھ اوہ پوچھ دے اے خیمہ کی دے غازی بول کے کہیں دے اوہ پنجتن پاک دا آخری پھول زہرہ دے ویڑے جھ کھڑن والا دوسرا گلو دار دے روخ علی دے ویڑے دی دو جی بہار اوہ نبی دے موڈیا دا سوار جنہ دا دوجہ سردار میرا مولا حسین ہے اے دوڑ پیا دوڑ پیا جا کے مانو کہیں دے ماں حجبار رہ گیا تیری پہلی منت پوری ہو گئی جے تھاکہ گیا تے باس کر رہی تے پڑنا اماں تیری پہلی منت ہے اے خیمہ مرشد حسین دے اے مائی ٹور پی اکھان دی بینائی ڈاؤن ہے اکھان دا نور ختم مائی ٹور پی جاں آئے خیمہ قریب غازی عباس کہیں دے اے اگر کلہ سن مائی لے ہیں کی در جانے ہی میں نے نہیں پتا پہ غیب کنوں آن دے اے دوڑ پی کی در جانے ہی اندروں آوازوں دی عباس روکنا فرز دکنوں کو آپ بھی آ جاتے مانو بھی لے جاگ دا جائیں انہوں کو آپ بھی آ جاتے اپنی امانو بھی جائے جاندر آئے مانو کے اندام میں مولا حسین بیٹھے اے پی آن دی ایک کیامت پن لگا میں اے پی آن دی اے میرا ہاتھ نیوہ کار حسین دیا قدمہ دینا اللہ وہ کیسا ہاسم وہ کیسی ذرا ایک واری سٹیج والے بھی پڑھو وہ کیسا ہاسم وہ کیسی جب پہلی نظریوں نے کہہ چیرے پہ جائیں مائی چھوکیے میں قیامت لگا پڑ آجی سنی جاں چھوکیے مائی نے پی رہا دے رکھے نے ہاتھ خدا دی واسم انو کی حسین دیا پی رہا دے ہاتھ حسین دیا میرا نبی فرمان دائے انا آپ کو لگ کے پی رہا تک حسین محمد دی صورت انہیں رکھے نے پی رہا دے ہاتھ انظرہ میں نوے کی اے مائی نے ہاتھ چکے نے پی رہا دے راکھے پہلا چکے میں نے پھر اکھا دے رکھ کے بے گئی میں فکرہ پڑھنا میں نے وہ دی کیمت چاہی دے فردک کہیں دا امہ جل دی کر ہاتھ اللہ اے آن دیئے اے لباٹیئے آلے رسول دے دروازے دیئے میں میں ٹیسٹ لگیاں کرن یکوپ دا کڑتا اگر یوسف دا کڑتا یکوپ دیاں کھا دے پائیے اکھا روشنوں دیاں محمد پتر دے پیر چمینے وینیا نور آیا کہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری حسینیت 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 نعرہ اے حیدری مہین ویکھنا جانی میریا اکھا جنور آیا اکھا نہیں جانے اکھا چکیاں تے اکھا نلوے گی تیری نسلیں پاک میں بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور دے راؤ سب گرانا ہاں او جدے پیر چمینہ نور آج ہے مولویو سوچو خدا دا واسو سید آت پیا جوڑ دا جدے پیر چمینہ نور آج ہے او نور کین لگیا کبرا نہ کیوں ہے مولوی جدے پیر چمینہ ایک منزل میں پڑھی یہ تھے جو تھکیاں نہیں تھے دو جی پڑھنا جو تھک گیا تھے بسہ کرنے ایک باری کیسے مانا اگلی منزل دانائم منزلِ حاجر کی ناودہ جی حاجر اوہ حاجرہ گوہیلا دیوتے حاجر رہ گیا منزلِ حاجر سرکار نے کیا خیمے لاؤ خیمے لگ گیا تھوڑی دیر تو بعد میرے مولان فرما عباس اس منزل سے چاٹر لگ جائے گا کبرانہ نے عباس جی جیڑے کوفیاں خات لکھے لینا اوہ خطان دا بورا لیا کیا سات سو خات سید اتنو نہیں دسنا کسے نے سون لیا گلا کوفیاں دے خطان دا بورا لیا عباس نے لیا گا فرمایا زمین تک سٹے سٹے فرمایا اے دے وچوں سرداراں دے خات کر دائیں ایک ورد تیری سمجھنے کی نہیں آدھے سرداراں عباس کہنے لگے مولا اے باراں خات اے سرداراں دے فرمایا اے میرے کو لیا تے کاغذ گلم لیا رکا لکھ اے نا باراں دے نا کہ تسی میں نسدیا سی تے میں منزل حاجر تے پہنچ گیا تے میں دو دن تک توڑے کو آیا اے لکھ تے اے خات میں نو پتا لگیا کہ کوفے دے بار چوکیاں بانگیاں نے پولس دیا جیڑا بندہ مکہ یا مدینے والو آنڈ ہے او دی چیکنگ ہوتی ہے جے او بندہ کسے آلے رسول دا خوبدار نکلا ہوئے تو او دی گردن اڑا دیں دیں انہوں مار دیں دیں میک لگا فکرہ پندہ کربلا پیدا جیگا ہوں دیا جاندہ نا بیکھی منو بیکھی ان سارے بہتر ساتھی بیٹھے نیا جیانی میرے مولانے آنڈی تیان ماری او میری او ساتھی او کاؤنی توڑی چو جڑا میرا رکا لے کے کوفے جائے گا لیکن سن لو راج مہو دیا چوکیاں جیدو نا تو ان پوچھے پھر کنے کر لیا تو ساں کیا ساینت ہونا تو انلاد ہے لہٰذا میرے انزا تو سی بیگ لو تو پھر سن لیا جیدو میرے مولانے فرمایا گل سنو کوفیو میری یہ تے خون لگ گیا یہ اس واقعے تے غور نہ سنی اوی کوفیو کیڑا توڑی چو جڑا میرا رکا لے کے کوفے جائے گا راج مہو دیا چوکیاں نے پیچھلے پاس ایک مندے نے سرکار نے فرمایا تا لگ گیا اوہ گیا یا منانتہ کاؤنے تو ایانتہ ہے میرا ناف دللہ یک تردہ پتہ رہا میں مدینے کدوٹینڈے بیچنا سبزی بیچنوالا ہوا میں رکا لے کے جاؤں گا میرے سرکار نے فرمایا اوہ کم لیا رائت موت دیا چوکیاں نے رائت چیک پوسٹ آنے وہ مار دینے انہیں کیا علی دیا پترہ جنتی زمانت تو دے موتیاں چوکیاں دی پروان جی اگرے سنایا کسی نے تے پھر نا بولو نہیں تے بولو انہیں کیا موت تو سینی ڈر دے میں تولی بیٹھا جنتی زمانت دے نہ توں تے چوکیاں جانتے میں جانتے انہوں نے ٹور نا ہے جی تو تھکیاں نہیں تے ٹور نا ہے میرے مولا نے فرمایا لیا رکا انہیں رکا پکڑیا ہے کہ اندہ تینو چم چم اکھییاں تے لاما تینو چم جم اکھییاں تے لاما اکھییاں تے لاما میں باری باری جانا نیچی ٹھی ہے زرا سارے کباری کو منو تھنڈ پیجے نیچی ٹھی ہے او منو خوش کرو قرآن دی قسمیں میں حسین دے روزے تے جا رہے آجے تیری سلام کمانگا پھر اکوری کہتے نو چم چم اکھییاں تے لاما میں باری باری جانا نیچی ٹھی ہے مولا دیئے انہیں رکا پا لیا بوجھے میرے خطا گیا میرا خیال بس ہوگی تھا اے بے گیا ڈوچی یا کوڑے تھے حسین تھلے تھلے ٹرے جانا اے اندہ مولا بیدوی ہے فرمایا توں ہیں ہائے ہائے توں ہیں جہاد دہ رہی ہے اے میرے نانے دی سننا دے لیاو یار حوالے رب دے ہائے ہائے دے لمی بھائی جدائی لیاو یار حوالے رب دے چاہتر نے اپنا کوڑا بجایا اللہ نے کیا اوہ فریتیو اسمان دے دروا دے کھول دیو بیکھو میرے حسین دا محب جارے آجے آگئی چیک پوسٹ ہون جڑا سکتا ہو جیڑی تو ہونی میں ہے نا تھا لے اینج انگلی دیکھتا تھا چوکتا کے مینو بکھے آگئی چیک پوسٹ مہود دی اس کو تیدانہ آئے حسین بن نمیر پنجاب فوجی نے چوکی دے بیٹھا تلوارا لے کے اوہ اوہ تور تو مدی یوں دی ہے بیکھو کدھرے حسین دے لے اوہ سنو اے منزل آہ سنو اے بیکھو اے کہوں نے جاہا کریب پچھ دے کت ہوایا یہ اندہ مکیوں آیا کہوں نے عبداللہ کدھا پتہ رہے یاک توڑ دا کنے کلی آئی جے بولے چھوڑ تے حسینی نہیں یہ نہ انہوں سمجھ آگیاں تکڑے کرو جے بولے کھوڑ تے حسینی نہیں تے جے بولے سچ تے آپ نہیں تے ان میں دساں بہتر کربلا والے شیع کی سا بول دایا کاؤنے دکی نائی اے اندہ عبداللہ وان یکتر کا پترہ سبزی وے چلالا مکیوں آیاں کوفے چاڑے اوہ کنے کلی آئی کدھر چلے آئے جا گئیں یار جا گئیں جا گئیں کیامت لگی آئی کنے کلی آئی اے پیاندہ نبی دے لال نے علی دے لاللے نے فاطمہ دے پتر نے حسین ابن علی نے انہما یرید اللہ لے جز خبا انکو مرجسا آخلال بیٹی وے یتاہی رکھوں تتی جن یہ کیا سی سور لائیوں کتے گئے وہ آپ بھاگ گئے اللہ سنو کہیں دا سوری تقریر کری تھے آپ جڑے کہیں دا اسی مران کے نال تیرے تھے چھڑے کے مدان نہ سکے سونا گا اور دے نا وہ اندہ اے حسین نہیں ہے تینو پتا نہیں ساڑھے کو نے صدا کیے انہیں کہا تول کی تی دن ادھر سے ہے حسینی موت تو ڈر دے اچھی بولی حسینی موت تو ڈر دے اے کتے جانے ہیں انہیں کہا کوفے کی لین انہیں کہا مولا دا خاتے تھی او دینے ہوتے بارہ سردارانوں کہ اندہ خاتو نہ کر کہ اندہ تون پلیتے ہیں اے پاک اتھاندہ تون پلیتے اے پاک اتھاندہ لکھی آئے اے پاک اتھاندہ لکھی آئے پلیت تھتھانوے جدے انہوں تیار جاکے بولی تیار نہیں وہ اندہ ہمار دیں گو انہیں کہا مرن لی تے تیارا میں لیکن تینو خات دیں دا جدو انہیں تلوار چکی تے کہ اندہ سردار سونا پڑا ہے مارنا انہوں ابن زیاد کو لپے دے کوو فے وہ آپ پے مار دے گو سپائیانوں کہ اندہ انہوں بیڑی ہیں جو لو لے جو اپنے زیادے دربار جگو فے میرے کہا تو چھتی بھی جا جو بھی ہیں تو دبارہ آیا نا تو مولی ختم ہو جائے سنگا اور دینال بیڑیاں چا جوڑے ہیں ہاتھاں چا کڑیاں نے خدا تے واسے میری محنت بے ہوئے پینا چا بیڑیاں نے تے گالش توک ہے شیر کھڑا اے کون ہے انہیں کہا اے میں پیچھے داس آیا تے تینو پتا لگ گیا نمی گا لکھا رہا آئے آئے اگلا فکرہ ماں بولنا تے تینو سمجھ آ جانی ہے تو جاٹ بندہ تینو نائید کیسے بندہ اے یہ اندہ کی آئے اے یوں سہنیس اے اندہ کی آئے اے اندہ گل سن تیرے کل سنیا خات ہے تے دے انہیں کہا دینا ہوندہ تیرے کتے نو پیچھے دے دن دا خات دینا انہیں کہ میں مار دیں گا انہیں کہ یہ تمکید ہونے بلائی تھی میں نو پروا میں ہی دے میں خات نہیں دے نا اے سمائیاں نو آندہ ہے جلدی کروے دے گلو کھو وہ خات سپائی آئے نا کین جاکیمن روکیا دیا ایک کمنٹ انہیں میں نے ویکھا جی لطف لیا جی ایک کمنٹ ایک کمنٹ سٹاپ ایک کمنٹ روکیا جی انہیں خات کٹیا بار اینج بریگ بریگ پڑھ کے لیلہ ہاتھ دوگی دے رہا لیا خات پڑھ رہا بریگ بریگ پرزے کر کہیں دا لیلہ اندہ ہوئے سرداران دے نا دس جیڑے یزید دے گردار نے جن عمل انہیں کہ جی دس نہ ہوندہ دے خات کیوں پڑھ دا یا لطف تے تھے پر میں مزا نہیں آرہا تھے آو جے دس نہ ہوندہ تے میں خات کیوں پڑھ دا خات پڑھ دیا ایس لیے دس نہ نہیں وہاں دے ہو گل سن میں مار دیا انہیں کو بار بر بجوہ تڑی لانڈیا چھتی مارو او راؤں ڈیکنڈ نہیں آنے اکھیرے دے ساتھ انہوں کئی دنی بنے دیا سونا پڑھا ہے مار نہ لو جی تماشا بن گیا کہ اندہ دو کم آئی چو ایک کار ہوئے دو وی چو سارے بولو کے تے لطف آئے گا دو وی چو یا تے نا دس جنہ والی آیا سین تے یا سٹیئی تے چڑ جا سٹیئی تے تے علی تے علی دی اولاد تے تبرے تے لان تاپا اے دوکمنٹ سوچ کے انہوں اندہ جی پہلا کام تے میں نہیں کر دا تے دو جا ماں کرنا تے انہوں سمجھے مجھے میں سب وہ شیطہ ماندے نے گالی گلوئی تک تبرے میں اے میں کم کرنا گا انہیں کہا یار گال سنوے کوئی مرلی تیار ہے تے علی نوان دے میں گالاں کرنا گا تو دی اولاد نوے ایک ہی ہے انہیں کہا بچیئے حسینیہ انہیں کیا ممبر لاؤ انہیں کیا جنہی او جڑے ستے نے جگا لو میں چونکہ دو تینوری کوفے ہو آیا اور میں او خوش نصیب ہاں ادو جی باری جدو ہون گیا نبی جدو میرا آئیتے گئے تے کوفے دی جام میں مسجد جیچے مسلہ بنے ہیں دو نال بیکھے ہیں جدے اتے رسول نے دو نفل پڑے میں اس مسلے تے کھلو کے جماعت کرائیے جام میں مسجد کوف آئے شیعانو نہیں سنیانو جڑا گروپ نال کیا سی گروپ دا نہیں پگتا دی گروپ سی سنے گوھر دے نال انہیں کہے انج میں نہیں گالاں کردا جڑے ستے نے جگال ہے جڑے جاگے نے پجال ہے بجماؤ بے کٹھا ممبر لاؤ اچھا ہر کوئی میں نوکھے تے پھر میں تیری ایک خاش پوری کنا پھر خاش پوری کنا ابن سیاد کہیں دے ٹھیک تاس ہزار جنانیاں تے بندے بندے تے سالی کٹھے ہو گئے تے سارے دے مول پہ میں نے چڑھوئی ممبر تے اے ہون چڑھے ہیں ممبر تے ہون جڑا انہیں خطبہ دیتے ہیں یہ تیری مو جو بے تو دو فکریں سنا اے ہون دے کوفے والے ہو بھئی مانو میں علی دے لال دا پیغامبر جی میں ہون جنت سردار دا نوکر جی او میں فاطمہ دے لڑ لے دا جتیاں ستیاں کرنوالا جی او میں جنادی مودت اللہ نے قرآن جو واجب کی تی ہے میں او نا دا غلام دے نوکر بن کے آیا جی انہیں کیا لانت پاں بول کے کہنا ابن زیاد تیرے دے بھی لانت یزید دے بھی لانت تیرے تربار یاد دے بھی لانت نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری حسین کے دشمن سے لانت حسین کے دشمن سے لانت حسین ہی ہے حسین ہی ہے نعرہ اے حیدری سزا سونو ہے لطھ ہوتے ہونے ابن زیاد کہیں دے نو ماحال دی چوٹھی تے لے جو مسجد کھڑے ہو بھی ہے نا سجیا تھے اس کو تیدہ مالے یہ تھے ان کو تی بشاپ گردے نے وہ ادھا ڈھیر ہے انہیں کیا مالتے لے جو تو اتو اے دی تون لاؤ گردن اے دی اڑاؤ مالتے لے جا کے ترپدہ آیا تھا لے آجا لے جو جدون لگے نا انہوں پھڑن انہیں کہو گل سو نا اے انہیں پلیت ہے تے میں آم پاکاں تھا نا اور توں دسو کتھے تون لانی ہیں میں آپ جاننا ہوئے نہیں نہیں میں نے لطف نہیں آیا جڑے گلام ہونے اہلے بہت دے ہو ڈر دے وہ اللہ صحیح ہے ڈر دے نہیں اے دوڑ کے چبارے تھے چڑ گیا ہے جتے گردن لاؤنی اسی مگر آگیا جلال اے پیان دے میں لگا تیری گردن لاؤن کوئی خاش اے نا کی میں ڈر گیا ایک منٹ کھلو جا میں ٹیلی فون نا مالکہ نو پیچھے کارلا نہیں 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 یہ افسوس ہے یار افسوس ہے میں ویڈیو کارل کرلا اے اندہ کمیں اے اندہ کمیں انہیں ایک منٹ کھلو جا گردن تو لانی ہے میں نا پجل لگا نا نسا لگا تو لالی ایک منٹ کھلو جا میں مالکہ نو ویرلس ہے او میرے خدا ویرلس کرلا اے اندہ ٹھیک ہے اے نے مو کر لیا پا دیا جروال کہ اندہ علی دیا لڑ لیا میں تیرے خد پوچھا دیتے نہیں میں اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے انہیں تُو جانتے جنت جانے تُو جانتے تے پھر ہسی جانتا ہے اوہ آن دا اوہے ازدہ کیوں ہے انہیں کہا واپسی جواب آگیا ہے آئے 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 پہلا مولویان موچھا نہ پا لیے یہ کہنے کہ چوبیہ بول دیا حضرت عمر بیٹھے نے ممبر تے تے کہ اندہ نے یا ساریہ تل جبل حضرت عمر بی آواز تینہ دار ملتے سوابی نے سون لی تے حسین نے نہیں سنی انہیں اے پیا جلاد پوچھتے ہمیں تروار لگا ہمارے ہسدہ کیوں ہیں انہیں کیا مولا دا جواب آیا ہے اوہ یک تردیا پترا جیڑا ادھار کرے انہوں حسین ہی آن دے سامنے بیکھ لائے آہ جنت دا محلی آہ حورا بیاں اڑیگ کدیس سنیاں جے گر لہاں کے اوہ بولو ہے میں تے جے کافلا پڑھنڈیاں دس سال دا ٹھیکا کر پھر کربلا دی سامنے جائے گی تینوں انہیں میں نویادی میں کڑا شبیر شاہ دی کہ اس رٹھی ہے جائے نے انہیں کیا جلدی کر ہوراں پیاں سا دیا انہیں ماری تلوار ایک باری سمان لاکھا ہے کہ دی لاش تڑپ دی ہوئی زمین تی آئی ہے ہر خون پیان دیا لی دیا پترہ کنیا منزلہ ہو گیا دو میرے خط تھا کر گیا ایک اور پڑھ لی میں تے منزلہ پڑھنیاں شادت دی دور دی گھل گھل سنٹی سری منزلہ منزلے سرود سرود زال ری واؤ تال سرود پتہ نہیں ہونتے انہوں سمجھ توسرے کی ہیں میں پنجاب دیا سمجھ آئی کہ نہیں گئی منزلے بولو انوار سرود ضرود منزلے ضرود ایک سوابی رسولے نائے زہیر بن کین کی نائے ایدہ نمہ نمہ بیا ہویا ہے اٹھ کو دینو انہیں جنانین تے بیوی اپنی دے نالے اے دے نال کو اے دی برادری بھی چتی چالی چھینے ایک کوڑے پجائیوں دینے تے اگے حسین دے خیمیں لگے ہیں اور لوگ کو منزل پڑھنے لگا تھے اگے میرے مولا دے خیمیں لگے ہیں اے اب اتھے روکے نا کہیں دے ٹھہرو اے جاؤ پتا کرو پی خیمیں کی دینے خیمیں میرے خیال تمہیں سننے لیا اے خیمیں او آکے کہیں دے مولا حسین دینے مولا اپنے نوکرانو کہیں دے جدو اے ٹور پننا اے دے مگر مگر تورے جاؤ نا اگے لگنے تے نا انہ دے نال رلنے جتے خیمیں لادن مربع پچھے تُسے لادو اے دی بی بی آن دی یہ پیچھوں بڑیاں سکتی ڈا مارن ڈے آس ہیں پچھے تی کوفے پہنچیے ہون جڑا فکر ہے آئے کاش دلی دا مجمع ہوئے یا لاردہ ہوئے تے میں فکرہ بولا کہہ لگا بے وقوف اس سے آگے گزر جائے تو دوزخ ہے ہائے 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 اے دے تُو اگے لنگ جاماں تے دوزخ ہے اے دے نال رل جاماں تے ماہو تے میرا خیال تو سمجھے ہی نہیں آئے جے اے دے نال رل جام تے ماہو تے انہ میں دعوزح کے نام میں موت چاہنا تے نام میں دوزخی بڑنا چاننا بس اے ٹور پوے تو تسی بھی ٹور پوے اے روک جائے تو مربع تو تسی بھی روک جاؤ اے گیر روک اے گیر روک تو بیوی نو کہیں دے کوئی کوکنگ جان نہیں ہے انہیں کا کمال ہو گئی میں سپیشلی اٹھا کچن دی کی چاہی دے انہیں کا میرے دل کر دے کوئی مٹھی چیز پکا حلوہ بنا دے یا مٹھے چول چا پکا انہیں کا گھڑو سکر بھی آئے ہوئے تو ہوں نے بنا دے نہیں ہے انہیں بنا دے انہیں دو میں خیمے وے چیز مینہ بیوی بیٹھے رہے خدا دے واسے بے خوئے دے میں انہیں اے دا موہیں خیمے دے بووے چیز بیوی دا موہیں اے دے والا اگے پلیڈ پہی حلوے دی یا مٹھے چولان دی انہیں انہیں برکی چکی ہے انہیں لگا موچ پاندے اے دی خیمے دے بووے دے پہی یہ نظر کہیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ برکی تھلے ڈگ پہی تو ایک کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ایدی بیوی آن دی یہ بھی برکی کھاتی نہیں ہو ویزو ایر چول پسند نہیں ہو انہیں کیانی برکی نہیں لنگ دی پچھے بوے چویخ محمد دی صورت کھڑی ہے میں نو ٹولے نہیں میں کربلہ تے نو سپنا رہے ہاں انہیں کیانی دروازی الویخ میں نو صورتے مصطفیٰ پی نظروں دی جا مڑ کے ویکھیا حسین دا ٹھارا سال دا پتر علی اکبر کھڑا ہے امام حسن سیر تو لکے تے ناف تک رسول دی صورت سان حسین ناف تو لکے تے پیران تک صورت سان تے علی اکبر سیر تو لکے پیران تک پوری محمد دی صورت جائے دی بیوی نے مڑ کے ویکھیا تے ویندی رہ گئی پھر کتے حسن مصطفیٰ اے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کین لگا شہزادے میں نو بیکھیں دریا بیٹھا سی نا پی اے دے نال رلنا کمال ہوگی اے دے نال رلنا اس تو اگے لگنا کہیں دا شہزادے کیونے جانتا سی انہیں کیا ابو بھولان دینی بھائی ہوئے ہوئے میں چھٹ کے نکلے اب دل میں ہی چیز تھی ہم ٹوٹ چلے لیا جہا چھٹ کے تیرے زیلی آلے مولمی ہوں وہ پتہ ہی ہونا نہ پتہ ہی لگتا بیکیڑے میں اٹھ کے ٹھوٹ جانے چونکہ تُو بولیا نہیں چل ابو بھولان دینی یہ تو دریا بیٹھا سی پہ جانا نا رلنا اچھی بولو نا رلنا اگے لگنا ابو بھولان دینی اینج سوچی پہ گیا اینج خدا دا بھولان دینی میں اگوں آمان کھو رکے نا آمان تیرے کو لگ سن اینج سوچی پہ گیا اینج سوچی پہ گیا اینج سونے دے کنگل لائنے ہتھوں کہ ان دی ویج زہر اے تنپا سن کے تے تلوار مینو تے فاطمہ دا پتر سدے تے تے تُو سوچے میرا کھالے تیری سمجھنی یا شادت تے بڑا لورا لبا کے اویا آمنا دے لال دا لکھتے جی گر بلا رہی ہے تنو علی دا لال فاطمہ دا شیر خار بلا رہی ہے تُو سوچنے بیا اٹھیا اپنی بیوی دا متھا چنیا کہنے لگا میں صرف تینو ازمار ایسا پی توں کی انہی ہے توں کی انہی ہے توں کی انہی ہے تے توں پاسے اے آر رکھ پلیٹ تے میں گیا تے مڑ کے آیا یاد راکھوے گلانے اے ترپیہ ادھر میرے مولا دی پیہ گئی یہ نظر زہر تھے فرمایا آپ پاس قاسم اکبر آن محمد محمد حبیب ابن مذاہر نہ لینے شروع جلدی آؤ میرے لش کر دے میمنا دا سردار آ رہے آجے تیری گل سمجھیں سجے پاسے دے دس سردار سیزو اے آ رہے آجے جہاں آیا قریب آکے پیرچو میں علی دا پتر کمیں بولایا جائے ای تھی تے لطفان ہے علی دا لال کمیں کمیں بولایا جائے حسین نے کہا اجلس مٹی تے بھیجا سرکار نے دو لکی رانچی کیا اے ایک اے دو کنیا دو بولی کنیا دو کہیں دا پتے یہ کیے انہیں کہا جی دس سو فرمایا اے اے جاندیا سیدھی دو زخن تے اگے کھڑے یزید اے جاندیا سیدھی جنت اگے کھڑا میں بول کیڑی تے جانے میں گل کی تیری سمجھ نہیں آئی اے دو لکی نہ کھیجی بنا اے جاندیا دو زخن تے اگے یزید اے جاندیا جنت تے دس کیڑی تے جاندی دس کیڑی تے کہیں دو اوہو اوہو فرمایا کی ہوئی حسین فرمادہ نے کوئی وقت یاد کر چھپ کر کے سننے کوئی وقت ہے یاد کر انہیں کے مولا میں انہوں جی یاد نہیں آرہیا فرمایا ایک وقت سی غزوہ لنچر لام نون جیمرے جر لنچر نبی گیس غزوے تے فتح ہوگی اینا مالِ گریمت ایک ایک سوابی انہوں ملیا کہ وہ چھپیا جاندہ نہیں سی تے تو اپنی پند بندا ساں پیا تے خوش پیا اندا ساں خوش یاد ہی انہیں کہا جی یاد آگیا اتو آگیا سلمان فارسی یاد ہی اکھے جی آگیا یاد فرمایا انہوں تے نوں کیسی خوش پیا انہیں تے تو کہا جی کیوں نہ ہوا اینی دولت لبی ہے تے سلمان نے کی کیسی اکھے مولا انہیں کیسی ایک وقت آئے گا حسین دو لکیران کھچے گا آئے ہائے تے کہے گا آج جنت جاندہ ہی اے دوزک جاندہ ہی اوہ جنت والی لبی ہیں تے نوں اے دینالو زیادہ خوش ہی ہوئے گی کہیں دا مولا یاد آگی کمیتے تے انطلاق دے دیا کمیتے باپس دھر جا آج جاؤ میرے والوں آزاد ہو سارے جاؤ جاؤ انہیں کہ خیرے انہیں کہا میں انہوں حسینی بنن لگا دی میں ہونے میں ہونے میں نہیں علم تو کی سن رہے ہیں میں ہونے حسینی بنن اوہ دی بیوی کہیں دیئے جے تُو حسینی ہے تے میں انہوں جزیدی بنان لگایا ہے سن اگے تُو لگ مگر میں لگ دیا چالے میں انہوں حسین کن لگا اگے اگے یا مگر مگر دی بیوی ہے اے زہر بیوی نو کیوں لگا انہیں کہا جیے نے تو انہوں سلام کرنا سی اگے ہو کے انہیں پیرانو آتھ لیا کہ اندھی مولا تو اڈے نانے دا حکم ہے تو اڈے نانے دا حکم ہے کہ شہید دے خون دا قطرہ زمین تے باد جی ڈگد ہے او جنت پہلے در جاند ہے اے صحیح ہے تو اڈے نانے دا فرمانے کہ شہید دے خون دا قطرہ باد جی زمین نو ٹاچ کر دے او جنت پہلے ٹوٹ جاند ہے صحیح ہے فرمایا صحیح ہے فرمایا جی اے کرے وعدہ تے توں بن سامن اے بنے وعدہ تے امام تسی بنو سامن کہ ایک اللہ جنت نہیں جائے گا میں نو لیک اے جنت دے وارے زنی جنت دے اے کلی دا مز ہوئے اے میں پڑھ چکے آئی تھے روتی دلا کے جنت دے وارس کل میں لوگ نہ پڑھنا ہی دو کہ انٹے جنت دے وارس اج میں پیتے نو دسنا اے نے کیا بادا کر تُو میرا شاہ ہو رہے تے اے بنے سامن کلہ جنت نہیں جائے گا لے کے جائے گا وہ سیان نے جی بیک کیا کیا تھا کہ انہیں کہا جی تُسی جو فر بھائی چھیتی کار ہوئے جنت جانے ایسی جانی ہے بات سمجھا رہی ایک دو فکریں بولنا چاہنا یاد رکھ بہتر شہید ہوئے کنے بس پانچ منٹ ہو بہتر شہید ہوئے ایک جانتا سی تے دو جات چھیتی آ جانتا سی میری باری تے موت لی تھی آ رہی ایک سال میں سوچ دا رہی اپی ایڈی چھیتی کیوں تے اخیر جدو میں پڑے آتے سرکار نے نو تے دس مورنم دی درمیانی رات بہتران ہو کیا کہ جڑا ادھار کرے انہوں حسین نہیں آن دے ایک کباری سامنے جنت بھی ویگھلو تے اپنی اپنی اکوٹھیاں بھی ویگھلو بازیں تے میں پڑھ چکیا منزلِ ذات ایرک میں پڑھ چکیا منزلِ حاجر میں پڑھ چڑھ گیا منزلِ ضرور اگر تُو چاہے تے جان دیا جان دیا منزلِ شراف سنا دیا کوئی لطفاری کربلا دی منزلِ شراف آگئی اے تھے ڈیرے آخری منزل سیدانِ لالے ڈیرے ڈیرے لاکے نہ مولا حسین بیگھے تے ساتھی اندینِ مولا اے تھو مشکاں پانی دیاں پرلو اے شراف دا چشمہ اگے پانی کوفے تک لبنا بولو دوسری اے منزل گورنر سنی ہوئے اے منزل کربلا لے جانا لی ہمیں چھڑتیاں ساریاں اے تھو اگے پانی لبنا میرے مولا نے کیا مشکاں پرلو تین چار سو مشک پانی دی پرلی پرلی جاتا ہوں انہی دینو دو ساتھی اٹھو آنے اللہ اکبر سرکار نے فرما دومیو رہا ہونا ہے کیوں اللہ اکبر کے آج ہے کیوں اللہ اکبر ہے انہاں کیا سرکار اوہ سامنے کھجوراں دے لو کھپے نظر رہو دے نہیں تے جتھے کھجوراں اگینہوں تے پانی بھی ہوئے گا دو ساتھی کھلو کے کہ اندھنے سنو بتیس سال ہو گئے سرورتے سفر کر دیاں اے تھے کھجوراں کوئی نہیں علی دیا پترہ لشکرے تے نیزیاں اوہ اتے کپڑے ٹنگینے تے اوہ آ رہے ہیں میں نے انہی پتا تے نہیں یا اکھاں نے یا پتھر نہیں لشکرے سرکار فرما لگے ایتھوں قریب کوئی منزل نیڑے ہے جتھے ایسی دفاعی جنگ کریے انہیں کہا جی مقام زو حسم پچھے پاڑیاں نے اگر آپ اوہ تے کھلو جی اگینہ نہ لڑ لانگے پچھوں یا ہونے لگے آپ نے فرمایا جلدی کرو اے نہ دے اپڑن تو پہلے اوہ تے پہنے سرکار دے خیمی ایتھوں پوٹ کے اوہ تے لگ گیا اے لشکر ہزار دا آگیا جی دی مہار ہر دے ہاتھے سے اے دے دے میں فکرہ پڑھنا ہے اے دے دی میں شادت اے دی پڑھنی ہے اے دے بارج میں دو گلناں کنی ہے پاہمیں کینٹا سون لی دے پاہمیں دو منٹو بار ٹور دے اے آگے ہر اوندیاں ساری ہزار دا لشکر اے دے نال ایک ہزار دا دے حسین نال کنی نہیں بتر بتر اے آوندیاں کنی دا الاتش پیاس نال مر گئے پیاسے توں اے ساکی اے کاؤسر دا پتر تے پانی کوئی لی فرمایا عباس اینا نو بھی پانی پیاؤ اینا دے کوڑیاں نو پیاؤ اینا کل بند کرنے تسی پیاؤ لوگ کو سننی جرے ہوئے اینا کل بند کرنے تسی اینا نو پیاؤ جاگ دا جائیں سرکار نے جتو پانی پی لیا ہداور نے فرمایا مشکہ دے موں کھول دیو کوڑیاں نو بھی پانی پیاؤ جنا چردہ بڑی چو تے نواری بٹھلی چو کوڑا مونا چکے سمجھو رجے آنے جاں لشکر نے پانی پیلا تے ایک بندہ پیچھو کوڑے تے آ لاز او ڈگ پیا دیکھ کے تے کہیں دے انہ سارنے لوں ترے آیا میں جی تے میرا کوڑا مٹھا سی میں پیچھے را گیا موک گیا تے نے سمجھے نہیں پانی موک گیا انہوں علی دا پتر نہیں آنے انہوں علی دا پتر نہیں آنے فکرات ہے گیمہ بولنے سونو یا نوار انہوں علی دا پتر نہیں آنے کی نہ آئی تیرا کہ انہوں جی میرا نا علی ہے علی بن تحان محاربی علی ہے فرمایا اباس مشکہ مو کھولو اس کو پانی ہم خود پھلائیں گے اللہ جفال خسین اس کو پانی ہم خود پھلائیں گے خود فرمایا مولا کیوں فرمایا سنانی اس کا نام میرے بابا کے نام والا ہے پانی پی لیا زور دیا دا انہوں میں جلدی جلدی منزل دے قریب پہنچا اللہ اکبر اللہ اکبر لبی ہو رہے ہیں کیوں میں آیا ہے انہوں نے کہا جی میرے ذمعہ تو انہوں ڈکھنا ہے اگے جان نہیں دینا پچھے بھی نہیں جان دینا تو انہوں کوفے لے جانا جی کوفے نہ جاؤتے میں انہوں آڈر اے تھی تو انہوں روکنے فرمایا پہلا پڑی یہ نماز اپنی پڑھنیاں یا میرے مگر پڑھنیاں انہیں کہا جی امام حاکو ہو گئے تو میں اپنے اے فکرے ہی جڑا ہورنو جنت لے گیا انہیں کہا مولا تو اڈے مگر پڑھانگا جان نماز پڑھی گئی فکرہ سن پڑھی گئی سلام پھیریا حسین کو اڑے دے سوارے چلو انہیں اگے آکے واق پڑھی بھی میں جان دینا اے ہی جرم ہوردہ اے ہی قصور ہوردہ اے ہی جرم ہوردہ میں اگے جان دینا اے ہی میری تقریریت اے ہی فکرہ تو سن کے ٹورجیں پاویں میں اگے جان دینا نہیں حسین آنڈے نے ساکالوت کا امہ کا تیری ماں تیرے سوگچ بوے چھاڑے اے مہارچھڑ کے ایک منٹ پچھے ہوئے تو فکرے دی قدر نہیں کرنے تے کہن دا ہے اے فکرہ میں نو کوئی ہور کہن دا تے میں انہوں دین دا جواب اے گل میری ماں دے بارج کوئی ہور آن دا تے میری تلوار انہوں دین دی جواب کی کران کی کران میرا وضو کوئی نہیں میں بغیر وضو تو تیری ماں دا نا نہیں لے سکتا تو چکا لیو قدر نہیں جگی دی فکرے دے میرا وضو نہیں اور میں بے وضو تیری ماں زہرہ دا نا نہیں لے سکتا اے فکرہی جڑا ہور نو جنت لے گیا بس آخری دولہ میں آگئی اور آت داستی اسے دی شادت دے دو فکرے پڑھنے رات نو اپنے خیمے کدی ہور سجیہ نکل دا ہے کدی با چھے کلومیٹر دور ہے اور دا کرتا تے سونے نہ لگ دیا سونے ہی سونے چار چھو گئے سونے جرانگ دیتا اللہ جبال نے رات ہوں پھر دیبیا کہتے پتر دانا علی ہے بابا بے چین بڑھا ہے انہیں کہ پتر میں پلس راتے چل رہے ہیں ایدھر جنتے ایدھر دوزکے تے میں فیصلہ نہیں کر سکیا کہ کدر جا ہوں انہیں کہ بابا پھر میں دس سن انہیں کہ پھر جنت ہو سینہ لیں تے دوزک جزیدہ لیں تے میں چلے ہوں اے تین بندے نکلے نے ایک ہور دن چڑھے نہ لیں ایک ادھر پتر علی تے ایک ادھر نوکر اے تین اوہ جزیدیاں سمجھے پھر لیوی اے دلیر بندہ ہے تے پہلے ہی لگا حملہ کرنا سب تو پہلے ہی لگا حملہ کرنا حسین دے خیمیات اے جدوں دریا اے دریا اچھا تے ایک ہور تیری غلط فہمی کرنا کربلا ویچ دریا کوئی نہیں اڑا دریا فرات آن دے نہیں نا کربلا تو چالی کلومیٹر دور فرات اوہ دے ویچوں ایک نیر نکل دیئے جنہوں الکمان دے نہیں اس نیر اتے پیرا سی اوہ عجوی نیر کربلا اچھا وقت دیئے نیر الکمان اس نیر تے پیرا سی توجہ جائیں نیر لنگیا اگے حسینی خیمی نے اپنے بیٹے انہوں کے اندہ کریبا میری اکھا تے پٹی بانو منظر تے ملگا سویان میری اکھا تے پٹی بانو میرے ہاتھ پیچھے بان دے تے میرے کوڑے دی واگ پھڑ کے نا ہولی اولی ٹوریا جا تے جے اگوں خیمی ہیں جو کوئی بندہ میں نو لین آوے نا تے میں نو دسی اوہ سے لے کہی اللہ اکبر اے ہولی اولی کوڑا ٹوریا جاندہ یک دا میدے پتر نے کیا اللہ اکبر انہوں پوچھتا کون آرہے ہیں آنے کہا علی اکبر آرہے ہیں کہیں دا میری پتی نہ کھولیں لوگوں میں یہسا referee camino میری پتی نہ کھولیں تین قدم کوڑا چلے اللہ اکبر انہوں کہا عباس آرہے ہیں انہوں کہا پتی نہ کھولیں یک دا میدے پیٹر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے کہا کی آئی انہوں نے کہا حسین نکلی کہیں دا ہے جو امام قریب آگے مینودس ہی جان دی ہی کہے ایٹھ گیاں گوڑے تو پیر چمکے کہیں گے میری گلتی ہے علید یا پترہ مافی مل سکتی ہے سرکار نے اینج پٹی کھولی خود فرمایا رو الان جہاد چل پھر تلوار پھڑتے پہل توں ہی کھا پہل میں فکرہ بولنے ہیں اور اے فکرہ عود پاڑنا لو وزنیہ حجی نیو میں راج تیرا ٹیسٹ لینے ہیں اے فکرہ انہیں جیڑیاں نمازاں یزید لشکر چھ رہ کے پڑییاں نے اقبول نہیں بولے نہیں جیار جیڑیاں یزیدیاں مگر پڑییاں سوئی بنے زیاد مگر ہو گیاں نے حسین مولا اجے زور بھی لے تُو جماعت کرانی ہے تے انہوں اکدے اپنے مگر پڑا تے پھر انہوں ٹور آؤں دے ہی پیان دے اور رو الال جہاد چل جہاد وال جی فکرہ سمجھ گئے ہوں تے تیرے پلے بہت کچھ پہل جگا امام حق دے مگر انہوں پڑھن دیو فرمایا جے نماز پڑھ کے گیا نا تے مولوی کہن گے ہور کو نماز جنت لے گئی آئے چال لو ہے بتا لگے نماز نے شبیردہ پیار جنت لے گئی شبیردہ پیار جنت لے گئی ہے تلوار چھکی ہے نہیں اوہ کربلا دا پہلا شہی ہے اے دی میں جنگ نہیں سنانی بہت ہو فی ایک فکرہ پڑھنا چاہنا تیرہ تلوارا ہے چھکی ہے گیا تھے ڈگ گیا ہے سب تو پہلے انہیں کہا گے اسنی ابنا رسول اللہ رسول دے پتر مدد جے گیر اللہ کو لو مدد منگنی شرک ہوندہ تے ہور کیوں منگی اے تھے لطفی تے اے ہی میری تقریر دی جانی حسین چلے نے خیم میں جا اے دے متھے جا لگ گیا تیر اے نے تیر چھکے متھے تا رکھیا ہاتھ مولا نے آکے اے دا سر چوکے رکھیا چولی جھائے وہ تیرے مقدر حسین پاندے نے ہاتھ چوک اے اندہ علی دے پترہ جے میں ہاتھ چوکیا میرم پی جا بار آ جائے گا تے میں اجے تیرے چیرے دی زیارت نو چھڑنا نہیں چاندہ سرکار نے اپنی کباد دامن نالوں خدا دیوا سے فکرے سنی کپڑا پاڑی ہے تے ان کے اچوک اے انج بنی ہے پٹھا کوئی ہے اس کپڑے وچوں خون بار پھر سرکار نے دوجہ کپڑا بنی ہے خون بار اے فکر اے میری پوری تقریر بول جا پوری جے بچ پایا ہاتھ تے حسین اندہ نے ہور تیری قسمت ہور تیرے مقدر میں نے نہیں پتا میں کنہ لوگ کا انج پڑھ رہے ہیں ہور تیری قسمت ہور تیرے مقدر ہور تیری قسمت ہور تیرے مقدر ایک رمال کڑی ہے اے جو دے متھے تھے بنی ہے خون روک گیا اوہ اندہ مولا اے توانی کباد دامن نال روکیا نہیں ہے جو مال نال روکیا نہیں ہے اے کی بنی آجے اے فرمایا میری ماں فاطمہ دے ہاتھ دا بنی آیا رمال اے میری ماں زہرہ دے ہاتھ دا رمال اولے اس رمال دیاں دو کرامتہ سونے پہلی بات اکتر بندیاں دے سر لائے گئے لیں ہور تا نہیں ہور تا نہیں اے بمئے اے بمئے سر دے کبرچ گیا ہے تین سو سال بات تین سو سال بات شاہ اسماعیل صفوی بادشاہ ایک گزریا کربلہ آئی چو تے آکے خیمے لال ہے تے درباریاں نو کہیں دے رات نو اعلان کر دو جڑا اپنے خیمے بچوں بار نکلے گا نا او دی گردن اڑا دیاں گا خیمے دے بوے بند کر کے اندر وڑ جو چاند خاص چمچانو بلا کے کہیں دے میں نو ہور دی کبرتے لیا چلنو کنے سال بات میں تنو کیا سی نا اہلے بیادے سٹے چاوڑ جا مٹھی کھان دی نہیں نال دیاں فوجی چار بندے نال نے پانچ کلو میٹرے پیدل چلی آتے آیا ہور دی کبرتے کہ اندہ پٹو انہا کہا توں مسلمان ہے تے کبر پٹنی جہز نہیں کی لینے انہیں کہا میں سنے ہیں ہور دے متھے دے فاطمہ دا روما لے ہائے 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 اے جنت دی ٹکٹے تے میں جاننا او رمال لالما او رمال لالما جاں کبر کھل لیے تے خشبون المیک اٹھیا پورا علاقہ اور انج ملوم آیا حسینی شیر آج ست ہے اے ہی سٹا اے اہلے بیاد تین صدیاتوں پات اے بڑیا ویچ انہیں رمال دیاں گنڈاں کھولنیاں شروع کی تھی یعنی قرآن میرے سر تے جان رمال لتھا ہے خون دا فورا شروع ہو گیا اے رمال بند ہے تے خون رک جاند ہے اے کھول دے تے خون وگ پھین دے جان انہیں تریجی واری لگ گیا نا کھولن تے خور دا ہتھ اٹھے اینج پھڑ کے کہیں دا تین پتا نہیں شہید زندہ ہوں دے تے نا پتا نہیں شہید زندہ ہوں دے نے اور ٹوٹے کر دے اے جنت دے ٹکٹے میری شرموں حیاء جڑا میں ہو میرا جنم آخری فکرہ سو دے آخری فکرہ انوار میرا جنم بہت بڑا سی وہ دی شفاعت واسدے رمحال کافی اور مافیل میں حسینو روکیا آج جو دی مافیلی مولا نے اپنی مادے ہتھ دا رمحال بنی ہے اے نہیں تو لا سکتا اس سے ترہی لا کے انہیں پیر چمیں تے قبر بند کر دی تھی جی تمہیں زندہ رہنا چاندنا ہے تے اہلِ بیدِ سُنبلچ وڑ جا آج لے ان کی پنا آج مدد مان ان سے اے دسو کجھ سمجھ آئی کہ بھورو کے چلے ہو اللہ تعالی دی ذات اے نابانیانو اے نا دے کرم فرمائے تو اڑے مال ڈان ڈان اولا دے برکت پیدا فرمائے ایک کواری گج کے سارے آمین کیا جے کہ مولا کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دے حال تے رحم فرمائے انا دے بچیاں تے رحم فرمائے اس ظالم مودی نو فننار کا رہا ہے مولا موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا